سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خامند پر حرام ہو چکی ہیں حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے حلالے کے بغیر مولویوں کو لگیوی ہے نا یہ خون لگاوا ہے یہ چاٹ لگیوی ہے یہ مزہ لگاوا ہے آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں یہ تیسرا فتوہ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو بنایا گیا ہے یہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب کا فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہوتی ہیں انطلاق ایک مجلس کی تین ہی ہوتی ہیں آپ اس اپنے خامند کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے ان کا فتوہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے ایک رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے وہ ایک رات رکھے استعمال کرے فاری کر دے یہ عورت ہے بھیڑ بکری نہیں ہے یہ عورت ہے گاؤں بھیس نہیں ہے آج اس کے قلعے سے اس کی رسی بندی بھی ہے کل کو کسی اور کے قلعے سے اس کی رسی بن جائے یہ غیرت مند ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے اس کو اس طرح زلیل نہ کرو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں مفتیوں کے حوالے آپ نے سن لیے ان کے فتوے دیکھ لیے آؤ اب امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سن لو ان مفتیوں کے فتوے کو اگر کوئی ٹھوکر مار دے جامعہ اشرفیہ کا فتوہ ادارہ منحاج القرآن کا فتوہ جامعہ رزویہ نظامیہ کا فتوہ اگر کوئی ان کو ٹھوکر مار کے کہے نہیں نہیں مانتا اللہ کی قسم ان کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا وہ بدقیدہ نہیں ہوں گے وہ کافر نہیں قرار دیں گے میں آپ کو اس کا فتوہ سنانے لگا ہوں میں آپ کو اس کی بات بتانے لگا ہوں اگر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے میں آقا کی بات نہیں مانتا میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتا میں نبی کائنات کی بات نہیں مانتا یہ جملہ اس کی زبان سے عداد ہوگا اور وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا امام کائنات امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہو سنن نسائی میں یہ روایت ہے دارمی میں یہ روایت ہے ترمدی میں یہ روایت ہے لعن اللہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کروائے اور اس پر جو حلالہ جس کے لئے حلالہ نکالا جائے حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا مولوی بھی پیر بھی اس کا مرید اور شاگرد بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لعنتی ہیں اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے تردم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری پھٹکار ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے پھٹکار ہے اس پر جو اپنی لاکر مولوی کے موں پہ دیتا ہے آجر اخلاتے سے ویرے دے دیں اس میں بھی لعنت ہے کرنے والا بھی ملعون ہے جس کے لئے کیا جا رہا ہے یہ بھی ملعون ہے دوسری روایہ سنیے اقبہ بن عامر سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَا امام حاکم اس کو صحیح فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سنیے اور صرف سنیے نہیں ان مولویوں کو سنائیے ان ممبروں محراب کے وارث جس ممبروں محراب سے لا الہ الا اللہ کی صدائی نکلا کرتی تھی آج ان مسجدوں کے مناروں کے سائے کے اندر حلالہ سینٹر کھلے ہوئے بدکاری کے اٹھے کھلے ہوئے مدرسے کے اندر چار کمرے حلالہ کے لئے مخصوص کیے ہوئے وہ حقیقتیں آگے آئیں گی اللہ کے نبی کا فرمان اس کو سنائیے آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں یہ روایت ہے بہکی میں یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا و بکرا مانگ کے بکری جفتی کروا کے واپس دے جانے والا بکرا سمجھتے ہیں یا نہیں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا ہوا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ضرور خبر دیجئے وہ کون ہے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا وہ حلالہ کرنے والا جو ہم اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتوہ دے رہا ہے بی بی حلال کروانے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے وہ حلالہ کرنے والا سنو حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت مرستی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں میرے پاس جو حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اگر یہ لائے جائیں گے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا زنا کی حد قائم کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا اگر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ کے پاس کوئی حلالہ کا کیس لائے جائے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حلالہ کو زنا کہا کرتے تھے ابراہیم نخی فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے امام مالک فرماتے ہیں اگر زوجہ ثانی نے عورت کے زوجہ اول کے لیے حلال ہو جانے کی غر سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے اور زوجہ اول کے لیے حلال بھی نہ ہوگی اگر جے زوجہ ثانی نے ہم بسری بھی کر لی ہو شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ حلالہ کا نکاح حرام ہے شیخ محمد عبدالہو فرماتے ہیں حلالہ کا نکاح متع سے بھی بدتر ہے اور زیادہ خرابی اور بے حیائی کا باعث ہے حلالہ ایسی بے خیرہ چیز ہے جس کا تصور کوئی شریف نفس نہیں کر سکتا نکاح شرعی جب نکاح ہوتا ہے خوشیہ ہوتی ہے مبارک باد ملتی ہے مستیر میں بیٹھ کے نکاح ہوتا ہے مٹھائی کھلائی جاتی ہے دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کو مشہور کرو اعلان کرو پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے پھر ولیمہ کروایا جاتا ہے نیا بیوی میں ہمیش کی خیر اور برکت کے لیے دعا دی جاتی ہے اللہ تم دونوں کو خیر اور بھلائی پہ کٹھا فرمائے یہ نکاح شرعی ہے لیکن نکاح حلالہ نکاح شرعی میں خوشیہ ہیں یہاں پہ ندامت ہے وہاں پہ اعلان ہے وہاں پہ اطلاع ہے وہاں پہ دعوت ہے یہاں رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں مولوی کے بند ہجرے میں بٹھاتے ہیں اور تاریکی کے اندر مولوی کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں وہ خوشی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے عورت بغیرتی کے جام پی رہی ہوتی ہے اور ہر طرف ندامت کا دور دورہ ہوتا نکاح شرعی کا ولی ماں ہے وہاں صبح اپنی اس بیٹی کو لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں خوشی سے آنا جانا ہوتا ہے اور یہاں دیوس بغیرت خامند بغیرت خامند جو ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور کے بسر پہ چھوڑتا ہے جو ابھی اس پر حرام نہیں ہوئی ابھی طلاق دی ہے عدت کا پیریڈ موجود ہے ابھی یہ اسی کی بیوی ہے عدت گزرے گی تو آزاد ہوگی بیوی اس کی ہے مزے کوئی اور بغیرت لے رہا ہے یہ بھی بغیرت ہے اور جس کے نیچے یہ گئی ہے یہ بھی بغیرت ہے یہ رات کو جا کر اس کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ صبح واپس کر دو آئیے یہ بدکاری کا سامان پیدا کب سے ہوا جب سے جب سے ان تین طلاقوں کو ایک کہنے پر زور دیا جانے لگا باقی سارے راستے جو سنت کے راستے تھے اس کو بند کر دیئے پھر بہانوں کے باب کھلے ابواب الحیل کھلے اللہ اکبر فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختیار کے اندر ایک عجیب حیلہ بیان کیا گیا اسی حلالے کی ناتے سے سنیے در آپ بھی کہا اس کا لطیف حیلہ یہ ہے کہ اگر نکاح کرنے والا نکاح کرے اور نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اگر میں نکاح کرنے کے بعد تجھ سے جمع کروں ہم بستری کروں تو تجھے طلاق بائن ہے اس طرح نکاح بھی ہو جائے گا جمع بھی ہو جائے گا طلاق بائن بھی ہو جائے گی یا پچھلے کے پاس جانے کے قابل بھی ہو جائے گی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یاد رکھنا انہوں نے کیا کہا نکاح کرنے سے پہلے یہ ہیلا کر لے کہ اگر میں جمع کروں گا تو تجھے طلاق بائن ہے اور آتی وہ اسی کام کے لئے ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طلاق قبل نکاح لا طلاق موسیقی موسیقی